اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل نور مقدم کو انصاف مل سکے گا ناظرین جہاں بھی نور مقدم کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے جب ہم میں سے کوئی بھی یہ سوال اٹھاتا ہے تو انگلی سیدھی پولیس اور بعد ازا عدلیہ کی طرف جاتی ہے جس کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیس وزیراعظم پاکستان خود دیکھ رہے ہیں وہ فوراں چند مشہور کیسز کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس میں دن دہاڑے کئی لوگوں کی موجودگی میں قتل ہوئے لیکن قاتل طاقتور ہونے کی وجہ سے صاف بچ نکلے نور مقدم قتل کیس میں لوگ اتنی زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر پولیس نے ان تمام پہلوں کا جائزہ لے لیا ہے تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکتے ناظرین میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جوں جوں یہ کیس آگے بڑھے گا تو اتنی زیادہ فیبریکیٹڈ انفارمیشن یعنی منگرد خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ آنا مشکل ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اور یہ سارا کچھ ملزمان کی طرف سے کیا جا رہا ہوگا تاکہ وہ پولیس مقتولہ کے وقلہ اور مزز جج کو مخمصے میں ڈال کر فائدہ حاصل کرسکے اور اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے ایک بہت مشہور انکر کو لیگل نوٹس بے جا گیا ہے ایک ینگ گرل ہے یوٹیوبر ہے وہ اس کیس کو لمہ بے لمہ کور کر رہی ہے اس کو تائیوان سے ٹیلیفون کروایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے پروگرام کی ڈیریکشن چینج کر لو تو ہم تمہیں کمپنسیٹ کریں گے پھر اخبار میں اشتہار چھپایا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مقتولہ کے ساتھ ہیں یا مقتولہ کی فیملی کے ساتھ ہیں اور ایک اور ہوا کہ ان کی فیملی میں جو کہ ملزم کی فیملی ہے اس میں سے کسی ایک دوست خاتون نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جی یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت سی منگرد خبریں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں ناظرین یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جہاں تک میرا تعلق ہے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ پولیس اس کیس میں ڈنڈی نہیں مار سکے گی کیونکہ پولیس کے افسران موقع پر پہنچے ان میں سے کوئی لور لینک کے نہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشنز خود موجود تھے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ پولیس چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرے وہ موقع ہوگا کہ ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کیس کس ڈریکشن میں جا رہا ہے چلان میں اہم شواہد شامل کیے گے ہیں یا نہیں کیے گے اور اگر نہیں کیے گے تو پھر کیس کمزور ہو سکتا ہے اور جو مقتولہ کی فیملی کا وکیل ہے شاہ خاور ان کے لئے مشکلات پیش آ سکتی ہیں کچھ چیزیں اہم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ملزم جعفر کا سیل فون جو ہے اگر وہ تشدد کے درمیان دوران ویڈیو بناتا رہا ہے اور سرطان سے جدا کرنے کی بھی اس نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ ایویڈنسز ایسے ہیں کہ ان کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ابھی ان سوالوں کا جواب جو کہ عوام جاننا چاہتے ہیں آنا باقی ہے کہ ملزم نے کس آلہ سے سرطان سے جدا کیا کیونکہ یہ عام کوئی چاکو گرہ سے تو ہو نہیں سکتا اور پھر کیا ملزم نے یہ کام اکیلے ہی کر لیا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی اس کا ہیل پر تھا پولیس نے دہشت گردی کی دفعہ شامل کی یا نہیں اور اگر نہیں کی تو پھر کیوں نہیں کی کیونکہ جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے یہ قتل دہشت گردی کی ایک کلیسیکل ایگزامپل ہے اس سے صرف اسلام آباد کے گھروں میں خوف نہیں ہے پورے پاکستان میں ہر گھر میں خوف پایا جا رہا ہے میں وزیراعظم پاکستان کو یہاں مشورہ دوں گا کہ ریاستر پاکستان کو بقاعدہ اس کیس میں پارٹی بننا چاہیے اور یہ کیس جو ہے نور مقدم کے والد پر نہیں چھوڑنا چاہیے اس وقت وہ ایمنس پریشر میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نور مقدم کے والد جو ہیں وہ انٹلیکچول کام یعنی سفارتکاری کا کام کرتے رہے ہیں اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ اس طرح کا پریشر ممکن ہے کہ برداشت نہ کر سکے ملکی قانون ایک طرف عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق چلانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس وقت ایڈمیسٹریشن کے ہیڈ یعنی حق پہ وقت عمران خان خود ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں یہ قصاص کا کیس ہے قصاص کیا ہے جان کے بدلے جان اور یہ دیت کا کیس نہیں ہے دیت جو ہے وہ قتل بالخطا میں ہوتی ہے یعنی کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا ہو تو یہ قصاص کا کیس ہے اور یہ ریسپونسیبلیٹی کس کی ہے اللہ کے حکم کے مطابق جو حاکم وقت ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے تو یہ عمران خان کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ قاتل ہے اور چھوٹ گیا تو ریسپونسیبلیٹی کس پہ ہوگی اللہ کے حکم کے مطابق حاکم وقت یعنی عمران خان پہ ہوگی ناظرین نور مکاندم کا وحشانہ قتل ہماری سوسائٹی کو بار بار یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے ان کو ڈراغ مافیا سے کیسے دور رکھنا چاہیے خاص طور پر خواتین کا اترام ان کی عزت کیسے کرنی چاہیے عورت ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے اس کو کسی روپ میں بھی حرصہ نہیں کرنا چاہیے سٹیٹ سخت قوانین بنائے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے تعلیم کے ذریعے ان کو سوسائٹی میں عزت کا مقام دلائے یعنی اس کو یقینی بنائے تاکہ وہ بے خوف و خطر اپنی زندگی جی سکیں اور اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں ناظرین آج یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ جتنی دیر تک ایف آئی آر یعنی مکمل چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کیس کون سی سمت لے گا ناظرین ہمارے مایاناز گلوکار جواد احمد نے مجھے ایک کلپ وائٹس ایپ کیا ہے آپ بھی یہ سنیں یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں یہ مائے بھی ہیں بیویاں ہیں ناظرین دیکھیں گلوکار جواد احمد کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں سب پو اس پہ عمل کرنا چاہئے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے اور یہ ظلم اور بربریت کا نظام ختم ہو اور پاکستان تمام سیٹیزن کے لیے برابر حقوق و یقینی بنائے یہ ملک صرف امیر اور طاقتوار کے لیے نہیں ہونا چاہیے ناظرین آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں یہ کمنٹ سیکشن میں جا کے لکھیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کریں ویٹس ایپ کریں فیس بک پہ کریں کہ اس کا جواب دے سکیں خالد عبقال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں